ایک شوہر نے اپنی نئی نویلی دلہن کو پہلی ہی ملاقات میں یہ چار نصیحتیں کی کہ چار باتوں کا خیال رکھنا ہم سب کو یہ چار باتیں سن لینی چاہیے ہم کو بھی اپنی گھرگرستی اور اپنی ازدواجی زندگی اور میاں بیوی کی زندگی میں یہ چار باتیں بہت کام آئے گی اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے اس لیے میں نے آپ کو بیوی کی طور پر پسند کیا ہے اگر آپ مجھے پسند نہ ہوتی تو میں آپ کو نکاح کر کے گھری نہیں لاتا آپ کو بیوی بنا کر گھر لانا اس بات کا ثبوت ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے لیکن یاد رکھیں کہ میں انسانوں فرشتہ نہیں اگر میں کوئی غلطی کر بیٹھوں تو نظر انداز کر لینا اور میں بھی یہی کوشش کروں گا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے ڈھول کی طرح نہیں بجانا بیوی نے کہا کیا مطلب شوہر نے کہا مان لو کہ میں غصے میں ہوں تو اس وقت میرا جواب نہیں دینا اگر میں غصے میں ہوں اور آپ کی بھی زبان چل رہی ہے تو یہ چیز بہت خطرناک ہے اگر مرد غصے میں ہیں تو عورت آوائٹ کر لے اور عورت غصے میں ہو تو مرد بھی احتیاط کرے کیونکہ دونوں طرف سے غصہ آنا اس کا مطلب یہ ہے کہ رسی کو دونوں طرف سے کھیچنا ہے اگر کوئی ایک طرف سے رسی کو کھیچ رہا ہے تو دوسری طرف والا اس کو تھوڑا ڈھیلا چھوڑ دے اگر دونوں طرف سے رسی کو کھیچیں گے تو رسی ٹوٹ بھی سکتی ہے تیسری بات آپ کے دل میں جو بھی بات آ جائے جو بھی راز و نیاز کی باتیں ہیں وہ مجھے ضرور بتانا مجھ کو ہی بتانا لوگوں کے سامنے شکوے شکایت ہرگز نہیں کرنا کیونکہ لوگ اکثر بیوی کے ساتھ اچھا وقت تو گزارتے ہیں اور بیوی بھی اپنے شہر کے ساتھ اچھا وقت تو گزارتی ہے مگر ننن کی باتیں ساس کی باتیں پڑوسن کی باتیں فلا فلا کی باتیں یہ زندگی میں زہر گھول دیتی ہے اس لئے شکوے شکایت سے پریس کرنا چوتھی بات اگر کوئی بات اصول کے خلاف میری زبان سے نکل جائے یا آپ کو کوئی بات میری بری لگ جائے تو دل میں مت رکھنا فوراں اس بارے میں مجھ سے بات کر کے اس کو کلیر کر لینا کیونکہ انسان شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو کر دل میں نفرتیں وہ شیطان گھول دیتا ہے اور تعلقات خراب ہو کر پھر زندگیہ اجڑ جاتی ہے زندگیوں کا رخ بدل جاتا ہے تو میری نئی نئی بیوی مجھے امید ہے کہ آپ یہ چار باتوں کا خیال رکھیں گے اور جتنے بھی ناظرین ہیں جتنے بھی سننے والے ہیں وہ بھی یہ چار باتوں کا خیال رکھیں انشاءاللہ زندگی میں محبتیں اور پیار بڑھے گا ٹھیک ہے سلام علیکم